لیکن اس کے باوجود جو مجرم علماء ہیں انہوں نے امت میں گستاخانہ واقعات اور عقائد پھیلا کر امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا یہ آخری دو واقعات ہیں جس میں میں نے لیکچر کنگلوڑ کرنا تھا پہلا گستاخانہ واقعہ اس کے بغیر یہ لیکچر نہ مکمل ہو جائے گا بھائیو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور دیوبندی مکمہ فکر کے بہت بڑے عالم شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب اپنی کتاب فضائل حج میں واقعہ نمبر بارہ پیج نمبر 166 کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے جو چھپتی ہے فضائل حج اس میں ہے اور فضائل درود بھی ان کی اس میں بھی موجود ہے اور بلیلوی مکمہ فکر کی جو بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی ان کے امیر جو ان کی پرانی فضان سنت کتاب الیاس قادری صاحب کی اس میں مصافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب وہ آپ سنیں گے یہ سنتیں اور عداب ہیں مصافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب اس چپٹر میں وہ 654 نمبر صفحے پہ یہ روایت لے کر آئے ہیں اب یہ دونوں بھاری گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اللہ معافی دے اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا خالی روح افضاء کی بوتل کے باہر جو ہے وہ شراب کی بوتل کے باہر نہیں بن جاتی وہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ روح افضاء ہے یہ شراب کی بوتل ہے اہل سنت خالی نام لگانے سے نہیں ہو جاتا اہل سنت سارے لگا رہے ہیں اپنے ساتھ اہل سنت وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے منج پر ہوگا تو واقعہ لے کر آئے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے یہ کوئی صحابی تابی نہیں ہے ساڑھے پانچ سو سال کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آستانہ اقدس کو چومتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے اور پھر دوبارہ جسم میں واپس آ جاتی ہے میڈیکلی تو یہ امپاسیبل ہے اور اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں والے عوض باللہ کسی صحابی سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ ڈمارٹ کی ہو جی ہاتھ باہر نکالے اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ عمد رفائی نے وہ ہاتھ کو بوسا دیا اور وہ کہتے ہیں اس مجمع میں شیخ عبدالقادر جنانی بھی مجود تھے تاکہ بریل بھی پہلے اسے ہم جائیں کہ گیرمی والے پیروں نے دیکھ لی اب تو باگ بلکل ڈھیگی ہوگی شیخ عبدالقادر جنانی کہا سے مجود تھے انہوں نے کس کتاب میں لکھا ہے میں نے یہ جناب ویڈیو دیکھی ہے استغفراللہ دبولی سیدر عمر آج زندہ ہوتے نا اس زمانے میں تو ان لوگوں کی گردنیں نا ان کے شولڈرز کے اوپر نظر آتی اس گستاقی کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حاجی جا کے وہاں یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ قبر مبارک سے باہر نکلیں تو میں آپ کو ملنے کے لیے آئے ہوں تاکہ میں بھی صحابی بن جاؤں مل کر صحابہ اکرام کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخی ہے میں نے بتایا صحابہ اکرام کو کوئی وام بھی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف ہوا کہ دفنائے کہاں جائے جامعہ ترمزی کھول کر دیکھیں کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ سے خود پوچھ لیتے ہیں ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر چرپائی پہ ہی ہے تو جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ دفنائے آجائے سیدہ اکرام صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کو اللہ تعالی اس جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین مقام ہوتا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر وفات ہوئی ہے اسی حجرے میں آپ کو اسی چرپائی کے نیچے گبر کھو دی جائے کسی طریقے سے خلافت کا اختلاف ہوا کسی نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ سے پوچھ لیتے ہیں ثقیفہ بنی سائدہ میں سب لوگ جمع ہوئے بخاری اور مسلم میں آتا ہے میں نے حدیث قرطاس اور وسیع رسول والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا کسی کو وہم نہیں آیا ان کے تو دماغ میں یہ بات نہیں تھا یہ کیڑا نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی کمیونکیشن ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر سیدہ عائشہ سنتالیس سال تک اس مبارک ہجرے میں رہی ہے حضور کے بعد اسی ہجرے میں کوئی زیب روایت پیش کرے کہ سیدہ عائشہ نے کہا ہو کہ میں محبوب ترین بیوی ہوں کوئی شک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملتے تھے قبر میں اس سے بھی بڑھ کر سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑ ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور بخاری اور مسلم حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کئی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کئی تو ہس پڑی اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں انقریب دنیا سے جانے والا ہوں اس میں میں رو پڑی اور دوسرا مجھے بتایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا اس میں میں ہس پڑی اور ساتھ یہ کہا کہ تم میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور آپ دیکھنے صرف اکیس سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی اکیس سال کی عمر میں انہوں نے کہیں نہیں کہا ان کو تو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نہیں باہر نکالا کہ بھئی عائشہ روک جاؤ کدھر جا رہی ہو وہ تو حوب نامی جگہ پر پہنچیں مصنب ابن ابی شہبہ میں مصنب امام احمد میں آتا ہے وہاں پہ کتے بھونکے تو آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا تھا میری ایک بیوی پر حوب نام کی جگہ کے کتے بھونکیں گے جب اپنے گھر سے نکلے گی لیکن لوگ زبردستی ساتھ لے گئے اور بعد میں وہ پچھتاتی تھی سیدہ سنیدہ علی سے انہوں نے معافی بھی مانگی تو بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں سے روک لیتے ہیں کہ بھی نہ جاؤ عائشہ انہوں نے ابھی حدیث یاد کر کے کہا کہ واپس جانے ہیں ان کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے کام بعد والے لوگ آ کے گل کھلائیں گے پہلے میں ایک بات کر دوں ٹیکنیکل بات بھی کہ یہ انہوں نے پاس سو پچپن ہجری کا واقعہ لکھا ہے آج سے تقریباً نو سو سال پہلے کا آج سے نو سو سال تو بڑی دور کی بات ہے آج سے پچاس سال پہلے بھی مسجد نبی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا تو چوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا چور اپنی لگوٹی پھینکے بھاگتا ہے ان سے پوچھیں کہ آج سے پچاس سال پہلے بھی نوے ہزار کا مجمع جتنی جگہ ہی نہیں تھی مسجد نبی میں وہ مسجد آج تک موجود ہے جو پرانی مسجد نبی تھی میں نے بھی جیتا تعرف بھی کروایا یہ نوے ہزار کا مجمع کس مسجد میں جمع ہوا تھا اور پھر خواب کا واقعہ بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں اس میں ہے کہ شیح عبدالقادر جنانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں یہ کام ہوا ہے خواب جب نہیں ہے خواب ہوتا تو چلیں ہم بینیفیٹ آف ڈاؤڈ دے سکتے ہیں خواب میں ایسا معاملہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جی کے ساتھ اگر وہ صحیح سنہ سے ثابت ہو تو لیکن خواب نہیں بیداری کی انہوں نے بات کی ہے یہ دوسری شرمناک بات آمزہ بریلوی صاحب کے ریفرنس سے ان کے بیٹے نے نکل کی ہے مفتی آزم ہند ان کو کہا جاتا ہے مفتی آزم ہندوستان انیس انکاسی میں بہت ہوئے مصطفی رزا خان نوری جن کی وہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے اپنے باپ احمد رزا بریلوی صاحب کے ملفوزات خود جمع کی ہیں کسی نے نہیں جمع کیے کہ کوئی کہ یہ بڑا عزنیزان بھی لوگ رکھتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کہی زی کے نہیں اے نہیں ہے پائی جی انیس انکاسی جو وہ تو انہیں کوئی پرانی بات نہیں ہے انہوں نے اپنے باپ کے ملفوزات خود جمع کیے اس میں وہ یہ شرمناک بات اپنے والد کے حوالے سے خود لکھتے ہیں کہ میں نے خود سنی ہے ان سے یہ بات کہ ان سے جب یہ سوال فتوہ لیا گیا کہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیابی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیابی زندہ ہیں تو پھر فرق کیا رہا نبی اور ولی میں بات بڑی ٹیکنیکل تھی تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے ٹیکنیکل جواب دیا وہ کہتے ہیں میں تنہوں فرق دست وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے ذرا الفاظ دیکھیں حقیقی حصی دنیاوی قرآن کہہ رہا ہے شہید کی زندگی ابھی تمہیں شعور نہیں ہے اور یہ نبی کی زندگی کا شعور نکالتے پھر رہے ہیں اور یہ سیم الفاظ المحنت المفنت میں بھی جو بندی عالم خلیل احمد سارن پوری صاحب نے بھی لکھا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی دنیاوی مانتے ہیں برزگی نہیں مانتے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہم برزگی تو ہم تو نہیں مانیں گے اس پر دواری تسلی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں انبیاء اکرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا بات کرو آپ ظاہرہ لوگوں نے کہا ہے جناب یہ کدھر سے آپ نے بات کر دی انہوں نے کہا جی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں دلیل دی اپنے سے پچاس ساٹھ سال پہلے ایک مولوی کے مرے ہوئے جو آج سے تقریبا ڈیٹ دو سو سال پہلے ایک مولوی فوت ہوا ہے اس کو دلیل بنایا کہ جی اس نے فرمایا ہے یعنی کوئی پہلے تین سو سال پہلے ہزار سال کبھی کوئی بندہ نہیں ہے اور کہا کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں اور یہ بریلوی اور دیواندی مکبہ فکر کے مشترکہ امام ہے فضائل حج میں اکثر روایتیں شیخ ذکریہ صاحب نے انہی انہی سے لی ہیں زرکانی صاحب سے لہذا زرکانی صاحب کو کوئی نہیں آج ڈالے گا یہ ان کا عقید ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بریلویوں لکھے ہیں ہماری تو کوئی زنباری نہیں ہے دونوں کی اکٹھی ہے کہ تو یہ اوپر پیچھے بابا ایک ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جی میرے آقا محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبروں میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ اس طرح تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب ہم کہہ رہے ہیں حقیقی حصی دنیاوی اب یہ تو ساری کی ساری ٹرمز کو فلفل کرنے والی یہی چیز ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں تاکہ حقیقی حصی دنیاوی تینوں چیزیں ثابت ہو جائیں کسی کو وائم ہی نہ رہے اس پہ کیا تفسرہ کریں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اس کا پورا پوس مارٹم میں نے اس لیکچر میں کیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے اور سیونٹی ون بی بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام یہ سیونٹی ون اے ہے اور سیونٹی ون بی ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ بارتیں اور بھی یہ بارتیں میں نے ڈسکس کی ہیں